اسلام علیکم میں ہوں انیکہ اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر ہم نے سوچا تھا کہ کوئنداروں پہ دوبارہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کیونکہ ہمارے چانل پہ ہمارے پرسنل اکاؤنٹس پہ ہمارے پبلک اکاؤنٹس پہ اس طرح کے اٹیک ہو رہے ہیں ہمیں اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں فومنٹس آ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا یہ سب تو ہوئی رہا ہے تب کیوں نہ ہم اپنا کام جاری رکھیں ہم آج آپ کے پاس لے کے آئے ہیں ایک اور انسان کے انکشافات کوئنداروں کے بارے میں جنہوں نے ان کے ساتھ تین چار سال گزارے وہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں ان کے ہزبن کے بارے میں کیا کہتی ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو فرنکفورٹ لنڈن لنڈن فرنکفورٹ کا جو گیم تھا اور جو وی لاغ آپ دیکھ رہے تھے جو انٹرنیٹ پہ وائرل ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ساری ڈیٹیلز ہوتیل ریزرویشن کے ساتھ اینڈ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہجاب جو ایک ماسومانہ چہرہ چھپائے بیٹھا ہے اس ہجاب کی کیا سٹوری ہے اور جازب نے ورک فرم ہوم کیوں سٹارٹ کیا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا شروع کریں گے ہم لوگ فرنکفورٹ سے کہ آسم بٹ 2022 کے دسمبر میں فرنکفورٹ کیا کرنے کے لئے آئے کیونکہ کوئنداروں اور آسم بٹ کے تعلقات پہلے سے ہی چل رہے تھے تو آسم بٹ ان سے ملنے کے لئے فرنکفورٹ تشریف لاتے ہیں اور ایک ہی ہوتیل میں وہ لوگ ملنے کے لئے جاتے ہیں اس کی ریزرویشن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں دو ایڈلٹس لکھا ہوا ہے آپ ریزرویشن اپنی سٹین پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے تعلقات دو ہزار تئیس چوبیس میں نہیں دو ہزار بائیس سے بھی بہت پہلے سے شروع ہو چکے تھے آسم بٹ اس ملاقات کے بعد واپس انگلینڈ روانہ ہو جاتے ہیں لیکن اس ملاقات کے چند ہی ماہ کے بعد کوئنداروں اپنا رکھ کرتی ہیں انگلینڈ کا کس لیے آسم بٹ کی بہن کی شادی میں تشریف لے کر جاتی ہیں جی وہ جس کا وی لاغ آج کل سوچل میڈیا پہ کافی زیادہ چرچوں میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر اور وہ ان سے پوچھتی بھی ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں آپ کے شوہر کیسے ہیں ہم آج لندن میں ہیں اور لندن میں ہم کس سے ملے کوئنداروں سے آپ کی بچے چنینل کو سبسکرائب کریں اور چھوٹ کریں اور چھوٹ کریں کہ میں سے پھول کریں گے تھانکیو سو مچ ایٹی کھاسی ہے ٹھیک دیٹا بھی ٹھیک ہے مالین اس ٹرپ میں جو ہے نا وہ کھین داروں بھی ہمارے ساتھ اسی جو فلائٹ میں جا رہی ہے فرانکفورٹ تو صفحہ نے اسے کہا ماما یہ کھرین آپ بھی ہیں تو ہم سے ملاقات ہوگی اب جہاز میں بیٹھیں گے وہ بھی اسی جہاز میں دیکھیں گے یہ دیکھیں جی یہ سپیشل آپ کی بہت اچھا لگا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جی دو ہزار دیس تک وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ تھی ان میں کوئی الہدگی نہیں ہوئی تھی لیکن کوئی انداروں نے کیا کیا اپنے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ ہم تو دو سال سے الہدہ رہ رہے تھے اس ویڈیو کا آج کل بہت زیادہ چرچہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں ایک عورت جو ہے ان کو دیکھتی ہے سلام کرتی ہے اور ان کے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویرے پکشواتے ہیں اور پھر وہ عورت ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں اور آپ کے شوہر کیسے ہیں یہ ویلوگ دو ہزار دیس کے میڈ کسی مہینے کا ہے تقریباً جون جولائی آگز کے کسی مہینے کا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے دبائی بھی روانہ ہوتے ہیں سہر کے لیے اپنے شوہر جازد کے ساتھ تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ان کی ترکش وائف کچھ کہنا چاہتی تھی انہوں نے کچھ بیانات انہوں نے کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی ان دونوں کی انہی کا آپ اس کے بارے میں بتاتی ہے آسم بٹ کی بہن کی شادی میں شرکت کے بعد آسم بٹ کی بیوی تو یہ بات کھٹ کی کہ ایسی بھی کیا دوستی کہ اپنی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کے اپنے شوہر کے بغیر آپ اس کی بہن کی شادی میں شرکت کریں اور پھر جب ان کی بیوی کے ہاتھ لگے کچھ ثبوت جس میں شامل ہیں یہ ہوتیل کی ریزرویشن اور اسی ہوتیل کی پکچر یہاں سے شروع ہوئے آسم بٹ اور ان کی بیوی کے درمیان اختلافات جو ان کی الہرکی کا بائیس بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ یہ پکچر جو انہوں نے اپلوڈ کی تھی جب کوئنداروں نے ان کو ویڈیو کال کر کے ان سے مافیا مانگی تھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرے اور آپ کے چھوہر کے درمیان میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ کچھ چیزیں انہوں نے اپلوڈ کی لیکن کچھ چیزیں بلر کر دی بڑھ پھر بھی ہم اس پہ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ان کے نام ان کی شکلیں اور بہت کچھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ آج کل کوئنداروں کے بغیر ہجاب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جن میں انہوں نے ہجاب نہیں کیا با اور ماشاءاللہ سے بڑے پیارے بال ہیں ان کے ہجاب کی سٹوری جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کہ ہجاب کب آیا اور کیوں آیا اب آپ سن سکتے ہیں ان کی بلوٹیشن کے بارے میں ایسے اور اس کو بس یہی ایشو تھے اور ابھی اس کا میاں بہت اچھا تھا سارا کچھ تھا ایون وہ اس کو دبائی لے کے گیا سپیشلی کینڈ ڈال دبائی سے ملوانے اس کے ساتھ ان لوگوں نے دینر کیے ٹک ٹاوس بنائے ادھر اس کے مہنگے مہنگے پوٹو شوٹس ہوئے ہر جگہ وہ اس کو لے کے جاتا تھا آئے دن کے لوگ بکیشنز بھی جاتے تھے جہاں زیب ایک بہت اچھا لبنگ کیلنگ ہزبینڈ اچھا باف اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ دینے والا انسان تھا یہ لائف پہ بیٹی تھی لوگ اس کو ٹیر دیتے تھے کہ جاؤ ٹاوس ہم تم کو ٹیر دے رہے ہیں جاکے برف اپنے ہزبینڈ کے کپڑوں پہ ڈال دو جا رہی ہے اس پر برف پھینک رہی ہے کوئی آکر کہتا تھا کہ جاکے لال مرچی ڈال دو وہ لال مرچی ڈال رہی ہے کوئی جاکے تھا 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 تھنڈا پانی ڈال دو تو وہ ٹالڈری وہ ہستا رہتا تھا گریب کا بچہ دوسری بات یہ ہے کہ آن آسیم بٹنے اس کو جس طریقے سے گفٹنگ بغیرہ کی چیزیں ہوئیں یہ سارا کچھ ہوا تو اس نے اپنے شوہر سے اپنے گھر میں اپنا رویہ کمپلیٹلی بدل لیا یہ میری میٹ اپ سٹوری نہیں ہے جو ڈاروں کی ٹک ٹاکر فرینڈ ہیں وہ میری کلائنٹ ہیں اور وہ اس کے گھر میں ان میں سے ایک سے دو اورتیں نائٹ آگر بھی کٹتی تھی اور یہ بھی ان کی طرف رہنے جاتتی لیکس فیملی فرینڈز کہ جب اس نے آسیم بٹنے اس کو اتنی گفٹنگ کی اتنی گفٹنگ کی اور لائف پہ آ آکر اس کی خوصن کی تاریفیں کی اس کے ان بوکس تک آ گیا کہ دو سے چار دفعہ انساکرام پہ جانزے بھائی نے اس کو ریٹ ریٹ ہینڈ پکڑ بھی لیا اور پھر یہ اس نے جو بھی اپنی میٹ اپ سٹوریز کی جو کچھ بھی ہوا اور اس کے بعد جو ہوا لائف اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا روئیہ پیورلی بدل دیا اور گھر میں لڑائی چھگڑے فسات سٹارٹ کر دیا اور پھر اس کے ساتھ دیبوسوں کے مطالبے کیے اور میں ریسنٹلی میں نیلز بنا رہی تھی اپنا پیچھے نیل آٹ کروانے گئی تو بقاعدہ اس کی بیس فرینڈ سے میری دو گھنٹے بات ہوئی جو اس کے گھر میں رہتی بھی تھی اس نے مجھے بہت ساری ڈیٹیلز دی اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ ہر ویکنڈ ڈیٹیلز دی کیونکہ میں لازم وٹالوں کو بھی میں نے دیکھایا جو بھی تھا چلے بہرال لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ جہاں سے وہ فولی ڈیپریشن میں ہے اور اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا بہا ہے بہت زیادہ ڈیپریس ہے لوگ بتا دی لیکن میں بلکل ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جاروں جو ہے یہ بلکل جسٹیفائیڈ نہیں ہو سکتی اور اس کی کچھ ویڈیوز اب وائدل ہیں جس میں یہ بتا دی ہے کہ میرے پاس رنگ لائٹ بھی نہیں ہے آپ لوگ دیکھنے کے میں نے اپنا موبائل کی اس طرح رکھا ہے میرا گھر دیکھنے یہ دیکھنے اس کو ایک انفریورٹی کمپلیکس تو شروع سے تھائی پرائیم آرک جاتی تھی اوبر سائز کپڑے پہن کر آتی تھی اور سب کو یہ کہتی تھی دیکھو بس یہ ہی ہے اور بس یہ گفٹ ہے اور کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں سیپریشن ویپریشن اور ریدہ کی بھی ایک باتیں کچھ باتیں سہی ہیں کہ یہ اس کو گوٹ نیوز بھی تھی یہ لوگ دوبائی بھی گئے اس کی بیٹی بھی ہوئی ہیپیلی رہ رہے تھے سب کچھ بلکل ٹھیک تھا ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ جس پہ بندہ جج کر سکے کہ ہاں بھئی ان کی سیپریشن ہونے والی ہے یا کچھ ہونے والا ہے ہاں لائک سات اٹھ مہینے سے یہ ان کا افیر دو ہزار تیس اگستر چل رہا ہے ٹھیک ہے جہاں تک اس کی ہاں جی دوبائی بھی گنا اور کین ڈال دوبائی سے بھی جا کے اس نے اس کے ساتھ دینر بغیرہ کیے بہت بروٹ مائنڈڈ تھا اللہ کی قسم جب یہ یہ یہاں کے لوگ کا ٹائم پہ آتی تھی اور وہ کھانے بھی نہیں بناتی تھی خود آ کر بتا لیا کہ میں نے تو کچھ نہیں بنایا گائز نماز کا ٹائم ہو رہا بری بھی جاؤں گی یہ بہت پیچے سے حاصل ہے بڑا ہی سویٹ بڑ رہا تھا اس کے ساتھ بہت اچھا تھا بس اتنا ہی کہوں گی کہ وہ ایک ایبرج گھرانے سے تھا اور بس اس نے گفٹ معرمار کے چیزیں معرمار کے اس عورت کا گھر توٹ دیا اور میں اللہم اعلان کہتی ہوں کہ کوئن ڈال کو کوئی جسٹی فائع نہ کرے کوئی اس کا ساتھ مد دے کیونکہ یہ ایک σکافر پہن کے ہماری پاکستانی ایک مسلم کمیونٹی کو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے آپ سوچیں یہ کہنا کہ اتنا آسان بات ہے کہ ہاں دیا جارہا کٹ سٹوری شوٹ مسلم کمیونٹی کو کہ اگر آپ کو کسی کی بھی بی بی پسند آرہی آپ کو گفتن کریں باق سنو اب جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے زنہ نہیں کیا نکاح کیا ایکسکیوز می اگر جس سپوز کہ آپ کو کسی کی بی بی پسند آجائے آپ اس کی آنکھوں پہ گفتوں کی پیسو کی چمک مارو کسی کی بھی بی بی اٹھالو اور انڈ میں آپ بول دو جی میں تو نکاح کو مطلب پروموٹ کیا زنہ کو تو نہیں کیا یہ کسی بھی طریقے سے چائز بات نہیں ہے باق ہوتا والی بات ہے میرے لئے ایک سے دو دن کی ایفرٹ ہے اللہ کی قسم جتنے اس کے ٹکٹوکر بڑے بڑے جرمنی کے جو اس کے کومن فرینڈز ہیں جو اس کے ساتھ رہتے تھے میں اگر جہاں سے اپنی بشن آتو میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن میں جہاں سے کو بالکل لے کر آ سکتی وہ یہ بڑی بات میں اگر وہ آنا چاہتے تو آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں لاسکتے بندہ بہت نائس تھا بات پون پہ بات ملک کی ضرور کروانا پلیز میں کروانگی اور دوسری بات یہ ہم آڈیوز اور ویڈیوز سننے کے بعد آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کمینداروں اصل میں ہے کیا اب بات کریں گے ان کے ہجاب کے بارے میں کہ ہجاب شروع کہاں سے ہوا اور یہ اتنا زیادہ وائرل ہجاب کرنے کے بعد ہی وہ کیوں ہوئیں اور جازب جو ہے وہ کھر سے ہی کام کیوں کرتا ہے اس نے افسس کیوں چھوڑا ورک پام پام کیوں سٹارٹ کیا اب اس کے پیچھے کے کچھ حقائق ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کونداروں کی روٹین بن چکی تھی کہ اپنے بچوں کو اپنے انلاؤ سے گھر چھوڑ کے وہ گھر سے نکھ جائے کرتے تھے ٹک ٹاک بنانے کے لئے وہ کبھی کسی سے ملتی تھی کبھی کسی سے ملتی تھی اسی دوران کوئینداروں پکڑی گئیں کسی پرانے بندے کے ساتھ مطلب اپنے کسی ایکس کے ساتھ جو جازب سے بھی پہلے جن سے ان کا تعلق رہا ملاقات کر رہی تھی وہ مل رہی تھی اپنے مسلسل اور یہ تصویر جو ہیں سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ وائرل ہوئیں تب کوینداروں ہجاب نہیں کرتی تھی جب کوینداروں کی یہ حرکت ان کے شوہر جازب نے پکڑی تو جازب نے جاب چھوڑ کر ورک فرم ہوم کرنے کا فیصلہ کیا اس لیے وہ کوینداروں کے لائف میں اور کوینداروں کی ویڈیوز میں آپ کو تقریباً وہ ہر وقت ہی نظر آ رہا ہوتا تھا کیونکہ جازب نے وہ جاب صرف اس لے چھوڑی تھی کیونکہ کوینداروں نے بہت بڑا بھنڈ مار دیا تھا اس وقت تک وہ کماتا نہیں تھا میرے بھئی وہ کماتا تھا وہ کماتا تھا تو تب ہی اس نے اسے برائی جرمنی وہ کماتا تھا اسی لیے اس نے اپنے گھر کو چھوڑ کے اس لڑکی کے لیے الہدہ گھر لیا وہاں پہ اس کو رکھا اس کے باوجود کوینداروں کی لالچ جو ہے وہ ایک پرسنٹ کم نہ ہوئی اور وہ اپنی وہ حرکات کو جاری رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی رہی اور یہاں سے کوینداروں کا ہجاب شروع ہوتا ہے انہوں نے کیونکہ ان کی تصاویر ان کی ویڈیوز وائرل ہو چکی تھیں جو کے بعد میں ریپورٹس ڈلوار ڈلوار کر ڈلیٹ بھی کی گئیں لیکن آج بھی وہ تصاویر کچھ لوگوں کے پاس موجود ہیں لیکن وہ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوینداروں نے ہجاب نہیں کیا ہوا اور اس سر کو ہجاب کرتے ہیں صرف ہجاب پہ احترام کرتے ہوئے ہم وہ ویڈیوز وہ تصاویر آپ کے سامنے نہیں لے تو کوینداروں نے ہجاب سے سرسلے شروع کیا تھا کیونکہ وہ اتنی زیادہ بیزت ہو چکی تھیں آلڑیڈی تو انہوں نے اپنے آپ کو معصوم دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو وکٹم دکھانے کے لیے کہ جی میرے ساتھ برا ہوا ہے میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا دکھانے کے لیے ہجاب کرنا شروع کیا تاکہ وہ معصوم لگنا شروع ہو جائیں لوگوں کو جس کے بعد ان کی جو فالوئنگ ہے اس میں بے تہاشا اضافہ ہوا مطلب ان کو ملینز میں فالوئرز گین کرنا شروع کر دیا ہوں نے اس ہجاب کے بعد اور اسی ہجاب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آن لائن پلیٹ فارمز پر لوگوں سے رابطے کرتی تھی لائف پر بیٹھتی تھی ان سے گفت بٹھوڑتی تھی اور اسی طرح گفت لیتے لیتے ایک دن آسیم بٹ ساپ ہن کی لائف پر تشریف لائے اور دونوں میں تعلقات کا بٹھنا شروع ہوتا ہی چلا گیا یہ تھا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ نے سارے آڈیو سنیں آپ نے تمام ویڈیوز دیکھی یہ بھی ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ ثبوت تھے جو ہم لوگ آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں جو ہم لوگ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کہانی ہے کیا ساری کی ساری اور جب کوئنداروں کے چاہنے والے سوچل میڈیا پلیٹ فاؤنس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاسم بٹ ساپ ان کو پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو پاؤنٹ میں پے کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں کوئنداروں اور میرے حلاف ویڈیو دیکھیں وہاں جا کے اس کو رپورٹ کریں وہ اکاؤنٹس کو بین کروائیں وہ ویڈیوز وہ تصاویر کو وہاں سے ہٹوائیں کسی طرح لیکن آسم بٹ ساہب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاؤنڈ کی جو آپ کی طاقت ہے نا میرے بھئی یہ کچھ ہی دنوں تک چلے گی اور ایک اور بات میں آپ سب کے سامنے رکھ دوں آسم بٹ شادیوں کا شکین آدمی ہے اور کوئنداروں صرف لالچی عورت جازب کے اتنے زیادہ سپورٹیو اتنے زیادہ لونگ ہونے کے باوجود جب وہ اس کی نہیں ہوئی تو آسم بٹ وہ تمہاری کیا ہوگی میرے بھائی تو آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ تھا حقائق آپ کے سامنے ہم نے یہ اور مزید رکھے ہیں آپ لوگ دیکھے گا فیصلہ کیجئے گا اور کمنٹنا میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی رائے مزید کیا ہے کوئنداروں آسم بٹ کے حوالے سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ